ہلو بریون اب سب کو آشائیڈل کوکنگ میں سواگت ہے تو آج ہم تیار کرنے جا رہی ہوں قطلہ مسلی کی کلیا بہت آسان ہے اور یہ بینگولی ریسی بھی ہے اور اسے تیار کرنا بھی بہت آسان ہے ہم نے ثابت مسلی کی کلیا کیا اور اسے اب جب ڈائننگ ٹیبل میں اسی طرح سزا کر رکھیں گے کھانے کے وقت تو دیکھ کر آپ کے کھانے کے چاہت بھی دگنا ہو جائیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک کے چید ہائیسو گرم مسلی لے لیا تو مسلی کو اسی طرح ہم نے بیج بیج میں چیرہ بھی لگا لیا کارٹ اچھی طرح سے لے لیا اور اس کے پیٹ میں اسی طرح چیرہ لگا کر اندر کی جو گندگی تھی اسے بھی ہم نے نکال لیا اور اچھی طرح سے دھوکت ساپ سترہ کر کر ہم نے لے لیا اور اس مسلی میں ہم مسالہ ڈال دیں گے نمک ڈال دیا حلدی ڈال دیا لال مرس پاورڈر ڈال دیا اور دھنیا اور جیرہ کی پاورڈر آدھا چا مسلی نے ڈال دیا تو ان سب کو ملا کر مسلی کے اوپر اسی طرح ہم لگا لیں گے تو بیج بیج میں جو چیڑہ ہے چیڑہ سے بھی ہم اندر تک اسی طرح لگا دیں گے تو بہت ہی اچھی طرح سے اسے ملانا ہے تو اسی طرح ہم لگا رہی ہوں مسلی کو یعنی کوٹ کر رہی ہوں مسلی کو مسلی کے ساتھ تو بہت ہی اچھی طرح سے ہم نے مسلی کوٹ کر لیا اور اسے ایک سیٹ میں ہم نے رکھ دیا اور یہاں پر ہم نے لیشن کی کھ ہلیا لے لیا اور ساتھ ہی میں ایک انسی اہدرک کی ٹکرا اور دو ٹامٹر کو کاٹ کر لیا ایک پیاز ہے اور اس کے ساتھ ہم نے دو پیاز کو اسی طرح بھونڈ کر لیا تو زیادہ نہیں بھونے لیکن بھونڈ لیا اس کے کلر زیادہ چینچ نہیں کیا دہی لے لیا دو چمیس اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اور یہاں ہم نے کاجو لے لیا دس سے بارہ کاجو ہوا پر ہے ٹوٹر ماتر ہم نے ڈال دیا سارے پیاز ڈال دیا ادرک ڈال دیا اور لیسن بھی ہم نے ڈال کر اچھی طرح سے اس کا پیسٹ تیار کر کر لے لیں گے تو اسی طرح ہم نے پیسٹ تیار کر کر لے لیا وہی گرینڈنگ جار میں ہم ہنے ہوئی پیاز ڈال رہی ہوں یہ کاجو ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد جو دہی ہم نے لے لیا دہی بھی ڈال رہی ہوں تو دہی میں بہت زیادہ مکھن ہے تو مکھن والا دہی ہم نے لے لیا اور اسی طرح کے پیسٹ تیار کیا اور اسے بھی ہم ایک سائٹ میں رکھیں گے تو تیل گرم ہونے کے لئے رکھی تیل بہت ہی گرم ہے یہ سلور کی کڑائی ہے تو اچھی طرح سے کڑائی کو بھی گرم کرنا ہے نہیں تو چپکیں گے تو اسی طرح ہمیں الٹ پلٹ کر کر مسٹری کو بھی فرائی کر کر لے لینا ہے تو ہم نے مسٹری کو بھی فرائی کر کر لے لیا اور اسے ہم پلٹ میں بھی ہکا لیا اور اب ہم مسٹری کو تیار کریں گے تو مسٹری میں ہم نے پہلے ترکہ ڈال دیا تو ترکے میں ہم نے سابود گرم مسٹری، سابود لال میرز اور تھوڑا سا جیڑا ڈال کر چٹکنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیا یہ ٹماٹر، پیاس، ادرک لیشن کی جو پیسٹ ہے وہ ڈال کر اچھی طرح سے اسی طرح ہم بھون رہی ہوں ہم نے اسی طرح بھون لیا اچھی طرح سے تو یہ ہے سابود گرم مسٹری سابود لال میرز اور جیڑا ہم نے ترکہ ڈال دیا تھا اور اس کے بعد ترماٹر کو اچھی طرح سے بھون بھی لے لیا تو بھوننے کے بعد ہم یہاں پر ایک کپ گرم پانی ڈال دیا اور گرم پانی ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مسٹری کو ملا رہی ہوں اور مسٹری ڈال دیں گے نمک ڈال دیا سوادنسر دھنیا کی پاورڈر ہم ایک چمس سر آدھا چمس ڈال دیا حلدی پاورڈر ایک چمس اور لال میس پاورڈر ہم ڈال دیں گے تو دو چمس ہم نے لال میس پاورڈر ڈال دیا پھیکھا اور نمک آپ اپنی حساب سے ڈال دیا تو اسی طرح ہم نے ڈال دیا مسالہ کو بھی ہمیں تھوڑی دیر کیلئے بھون لینا ہے تو مسالہ کو ہم نے اسی طرح دو منٹ کیلئے پھر چپ بھون لیا اور اسی میں ہم ڈال دیں گے جو یہ پیاس اور کیشو اور اس کے ساتھ دہی سے ہم نے جو پیسٹ کیا تھا وہ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے تو ہم نے پیاس دہی اور کاجو کی جو ہم نے پیسٹ کیا وہ ہم نے ڈال دیا اور اسے بھی اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے تو بہت ہی اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب تک اس کے اچھیو والنا آج ہے تب تک ہم اسی طرح ہلاتے رہیں گے اور بھونتے رہیں گے نہیں جو ہم نے دہی ڈال دیا وہ پھٹ جائیں گے اور دانے دار بنیں گے تو اس لئے ہمیں اسی طرح ہلاتے رہنا ہے اور بھونتے رہنا ہے تو یہ بھونتے بھونتے تیل بھی سوڑ رہی ہے تو دیکھئے اچھی طرح سے تیل سوڑ رہی ہے سائٹ سے تیل نکل رہی ہے تو یہ بھون گئی اور یہ اچھی طرح سے تیل بھی سوڑ دیا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے پھر سے پانی جار میں دھیر سارا دہی کاجو اور پیاس کی پیسٹ لگی ہوئے تھے تو اس میں ایک کا پانی ڈال کر جار کو دھو کر ہم نے پانی ڈال دیا اور اسے بھی ہمیں ملا لینا ہے تو بہت ہی اچھی طرح سے ہم ملائیں گے اور ایک اوبال آنے تک اسی طرح ہم ملاتے رہیں گے اور پکاتے رہیں گے مسالہ کو تو مسالہ اچھی طرح سے پک رہی ہے تو مسالہ کی اوبال بھی آ گئی تو اسی طرح ہلا رہی ہوں تو ہلانے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ بھونے ہوئے مسلی جو مسلی کو ہم نے فرائی کر رکھی تھی وہ مسلی ہم ان مسالہ میں ڈال دیں گے تو مسالہ اچھی طرح سے پکی ہوئے ہے تو مسالہ کو اسی طرح ہم مسلی کے اوپر ڈال رہی ہوں کیونکہ اچھی طرح سے مسالہ مسلی سے کوٹ کرنا ہے اور اندر تک جائے مسالہ تب ہی تو یہ سوادشت بنیں گے بیس میں جو چیڑا ہے چیڑا سے اندر جائیں گے تو اسے ٹھک کر پانچ سے سات منٹ ہم نے پکا لیا اور پکنے کے بعد دیکھیں اس کی کلر بہتی لا جباب ہے اور اسی طرح ہلا دیں گے اور مسالہ اوپر سے ہم اسی طرح ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کر تو یہ اندر بھی جائیں گے مسالہ چیڑا سے تو اسی طرح مسالہ ڈال رہی ہوں تو یاد یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز پلیز جیدے سے جیدے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ساتھ میں کومنٹ بھی کیجئے اور ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز سبسکرائب کیجئے اور ہماری چینل کی ساتھ رہیے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی کلک کیجئے اور جب ہم نیا ویڈیو ڈالیں تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن بہن جائے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے اوبلے ہوئے گرم پانی تو جتنا گریوی چاہیے وہی سب سے آپ پانی ڈال لیا تو ہم نے پانی ڈال دیا اور اسے ڈھک کر پھر سے پان سے ساتھ منٹ ہمیں میڈیوم فلیم میں پکا لینا ہے تو اچھی طرح سے پکیں گے تب بھی تو یہ کلیا بہتی تیسٹی بنیں گے تو اسی طرح پکا لیا اور یہ بن کے بھی تیار ہوئے اور آپ کو ہم نرجک سے بھی دکھا دیں گے اور دکھنے میں بہتی یمی لگ رہی ہے تو اسے ہم نکال لیں گے پلیٹ میں بھی تو دیکھئے اس کے کلار دیکھئے تو دیکھ کر ہی لگ رہی ہے نا بہتی یمی اور ڈیلیشیل بن کے تیار ہوئے اور اسے ہم پلیٹ میں سجا بھی رہی ہوں تو اسی طرح بنائیں انجوئی کیجئے اور آپ کی ڈائننگ ٹیبل کی صوبہ بھی بڑھا دیجئے اور اسے دیکھ کر کھانے کی چاہت بھی آپ کی دھگنا ہو جائیں گے تو پھر ملیں گے اسی طرح کے نائے نائے ریسپی کے ساتھ اور ایجی طریقہ سے ہم آپ کے شاش شیئر کریں گے تب تک کلیے بے بے